اسلام علیکم کیا حال ہے یہ میرے پاس سکیٹ بورڈ ہے اور کے ساتھ جم جا رہا ہوں بھی تو میں نے سوچا کہ لاؤگنگ ہی ساتھ ساتھ شروع کر دوں موسم بہت اچھا ہے اور لگتا ہے بارش ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں ان کے پتہ ہوتے ہیں ابھی میں اپنے سکیٹ بورڈ کو استعمال کیوں نہیں کر رہا اور چلا کیوں نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا دل نہیں کر آدھا اپنی جان لگانے کا فیلوال چیڑیوں سے اڑا ہی نہیں جا رہا ہمی نے مجھے بولا بیٹا آج نہ جاؤ بارش وغیر آئے ہاندھی چل رہے ہیں میں نے کہا میرے دیکھیں جیم جو ہے وہ اندر سے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں آج میرا تیسی رت دین ہے جیم کا اتنی جلدی تو نہ چھوڑوں ایک دو ہفتے بعد ایسے لوگ چھوڑتے ہیں آخر کار میں نے سکیٹنگ شروع کر رہی دی اپنی رفتار کامی رکھی ہوئی ہے کیونکہ آگے موڑ چھوڑ ہے اور ویسے بھی کافی تیز ہو جائے گا خود ہی سے اللہ کریس گھر نہ جاؤ کافیر سے بات کر رہا ہوں آخری بار گھرے تھا زخمی سا ہو گیا تھا زون لگانا پڑتا ہے ہی ایسے کھلنا شروع ہو جاتا ہے آج ارکٹ دلائی ہے ہی ایک ہی ہوگی ہے لیکن ہم جیسے بات کر رہا ہے میں پھر گھر واپس آگیا کیونکہ جم بند تھی سکیٹ بورڈ چلاتے چلاتے جم تک پہنچ گیا اور جب جم کے اندر جانے کی باری آئی تو پھر لوگ واپس آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جم بند ہے ہونی کے ساتھ باپس آ گیا واہ اچھا موسم ہے اچھا موسم ہے ابھی میں جم سے واپس آ رہا ہوں آج جم کھلوی تھی جم کے اندر سے اتنی ویڈیو اگرہ نہیں منا سکا لیکن جم تو گیا ہوں کچھ خاص لینا نہیں تھا بس وینڈو شاپنگ ہی کرنی تھی اور ایسی گھوم تو بہتر ہے کچھ کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں میں گئے اس کے بعد آخر کار سب سے اوپر فوڈ کورٹ میں آئے اور یہاں روایت سے باربیکیو کا ایک پلیٹر لیا بہت تلاش کے بعد آخر کار ایک میز مل گئی جو کھا بھی تھی کھنا کھایا اور چڑھا گیا واپس کافی عرصے سے میرا دل کھا رہا تھا کہ جلی کھاؤں تو موٹرے کے ذریعے راولپیڈی اسلامباد میں جیٹی روڈ پر امتیاز سپرمارکٹ ہے وہاں گیا گھرالوں کے ساتھ مختلف چیزیں خریدی جن میں میرا فوکس رفضی تھا کہ میں اپنی جلی دوں اور آم پاکستان میں اتنے قسم کے عام ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پاکستان آکے عام کھانے کا موقع مل رہا ہے اران میں ایک تو بہت مہنگے تھے اور دوسرا کام پائی جاتے تھے تو یہی شاپیں مغیرہ کی پھر گھر پہنچ گئے اور یہ ہے عام بے عشق کتنا اچھا ہے الحمدللہ آج میری ویکسینیشن مکمل ہو گئی سینوویک کی دوسری ڈوست لگوانے کے لیے چھے ہفتے بعد میں ویکسینیشن سینٹر آج پہنچا پرش نہیں تھا اور کام جلدی ہو گیا اس کے جیسے ویکسین لگواتے پہ ویڈیو پہ نہیں بنا سکا وہاں سے میں سیدھا نادرہ ریجسٹریشن سینٹر کی طرف گیا تاکہ ویکسین سینٹریفیکیٹ بنا سکوں اس کے لئے سو رپیہ لیتے ہیں اور وہاں بھی رائشنی سے کام جلدی سے ہو گیا یہ میرا سینٹریفیکیٹ ہے اس کے بعد میں نے سوچا ہے میں عام کا شربت بناوں